بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میری دعا ہے آپ سب خیر و آفیت سے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتمنان اور سکوندیں آمین آج ہم آپ کو ایک بہت مزیدار سی ریسپی بنانا سکا رہے ہیں رمضان اسپیشل میں فریسکو کے دعی بڑے فریسکو کے دعی بڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بیسن بنا لیتے ہیں بیسن بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں آئیں ہیں ایک پاؤ بیسن لیا ہے اس کے اندر میں آدھا چائے کا چمچہ نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے زائے کے ساپ سے ڈال دیں آدھا چائے کا چمچہ پسیوی لال مرچ اور ہمیں کوٹر چائے کے چمچے سے بھی کم سوڈا ڈالنا ہے میٹھا سوڈا یہ دیکھیں اتنا ڈالا ہے سب چیزوں کو مکس کروں گی اور اسے صرف پانی سے گوننا ہے ہمیں میں ہاتھ سے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیٹر سے بھی اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے زیادہ مزہ آتا ہے بنانے میں بہت گاڑا بیٹر نہیں ہی بنانا ہمیں ہونا بہت پتلا کرنا ہے تھوڑا سا پانی ہو شامل کروں جس میں تقریباً اس کے اندر ہاف کپ پانی گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا بیسن تیار ہو گیا ہے اس کو پان سے دس منت کے لیے ہم ریسپ دیتے ہیں اور اتنے میں ہم دہی بنا لیتے ہیں یہ بیسن بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اس کا دہی تیار کر لیتے ہیں دہی تیار کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں آدھا کلو ہمارے پاس دہی ہے آدھا کپ کریم آدھا کپ مایونیز اور ہمیں تھوڑی سی پیسیوی چینی چاہیے اور ایک بول لیں گے اس کے اندر اس طرح کا ایک سٹینر رکھ کے اور دہی کو ہم چھان لیں گے اس طرح کر کے دہی جو ہے اس کی بلائی ہمیں نہیں چاہیے اس کے اندر جتنی بلائی ہو گیا آپ ململ کا کپڑا لے کے بھی اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ آرام سے دہی اس کے اندر نکل جائے گا سارا اور جو ہے بلائی ہماری پر رہ جائے گی سارا دہی اس طرح سے چھان لوں گے یہ دیکھیں نظر آرہا آپ کو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے سارے دہی کو سٹینر میں ڈال کے سٹینر کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ بلائی پچھیں ہمیں آلد رکھ رہے ہیں اب دہی کے اندر ہم مایونیز ڈال لیں گے اور کریم ڈالیں گے دو کھانے کے چمٹیں اس کے اندر میں پسیوی چینی ڈالوں گی اور اس کے اندر کوارٹر ٹی سپون نہ مک جائے گا ٹھیک ہے یہ سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں آدھا کپ میں اس میں پانی شامل کریں دیکھیں ہمارا دہی تیار ہو گیا ہے اب ہم میں نے تیل فرائن کے لئے رکھ دیا ہے اور اب ہم پکوڑے فرائے کرتے ہیں دیکھیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے بہت تازہ تیل کو بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہلکا گرم کرنا ہے اور میں اس میں ہاتھ سے ہی چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو جمچے سے بھی ڈال سکتے ہیں کوشش کریں اگر گول بن جائیں تو زیادہ اچھے تھوڑے بوندیوں جتنے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے بڑے ہمیں پکوڑے بنانے بہت بڑے نہیں بنانے اور ایک بول میں پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو رکھ لیں یہ پکوڑے ہمیں اس میں ڈپ کرنے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں دیکھیں ایک طرف سے ہمارے فرائے ہو گئے تھے ایک دم سے پکوڑوں کو نہیں پلٹا کریں اوپر سے تھوڑے کچھو ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں جب ہلکے سے یہ فرائے ہو جائیں تو ان کو اولٹ پلٹ کر لیجی آپ یہ دیکھیں سکھ جائیں گے اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو میں اس کو نکار دوں دیکھیں پانی کے اندر میں نے نمک ڈال کے رکھ دیا ہے پکوڑے فرائے ہو جائیں گے تو اس پانی میں ہم ڈپ کر کے رکھیں گے دیکھیں پکوڑوں کے اندر اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب میں اس کو نکار رہی ہوں دوسرے ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ اور یہ میں پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیوں آپ کے سامنے ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں اور پکوڑے فرائے کر لیتی ہوں یہ پکوڑوں کو ہم نے پانی میں ڈپ کیا تھا دیکھیں کتنے اچھے سافٹ ہو گئے ان کو میں نے پانی سے نکار لیا ہے اب ایک بول کے اندر ہم یہ پکوڑے رکھ لیں گے دیکھیں پکوڑے ہم نے سارے سیٹ کر لیے اس پہ اب ہم یہ دہی ڈالیں گے بہت ہی مزے دار یمی سے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دہی کو آپ تھوڑا پتلا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر گاڑا رکھا ہے بہت مزے کا لگتا ہے گاڑا دہی دیکھیں ہمارے سارے کور ہو گئے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چاٹ پسالہ ڈال رہے ہیں آپ امڈی کی چٹنی چاٹ پسالہ کچھ بھی ڈال کے اس کو سرف کر سکتے ہیں میں صرف چاٹ پسالہ ڈال رہی ہوں مزے دار سے ہمارے فریسکو کے دیوڑے تیار ہیں مزے دار سے فریسکو کے دیوڑے تیار ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر کسی مزے دار سے ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ